ان فیمس مووی کے سٹارٹ میں بلڈ سٹینڈ منی زمین پر گری ہوتی ہے اور ایک آدمی چیر پر ڈیڈ ہوتا ہے ایک طرف بیچی لڑکی جس کے چہرے پر کھون لگا ہوتا ہے ایک ویڈیو کال پر بات کرتی ہے کہ میں قسمت پر یقین کرتی ہوں سوال یہ ہے کیا یہ میری قسمت ہے جس کے لیے میں لڑی اتنی دیر میں پولیس آ جاتی ہے اور اس کو گن پوائنٹ کرتی ہے اس کے بعد وہ لڑکی بتاتی ہے کہ میرا نام ایریل ہے اور اب میں مشہور ہونے جا رہی ہوں پھر دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنی مدر کے گھر جاتی ہے اور پھر کلب میں جب وہ کلب میں جاتی ہے تو وہاں ایک لڑکی سے اس کی فائٹ ہو جاتی ہے اور وہاں سب اس کی ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں فاپسی پر وہ اپنا موبائل یوز کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے ایریل اپنے فالورز اور لائکس کو چیک کرتی ہے اور بہت سے کمنٹ جیسے کہ ورڈ سٹارٹ فردی اور اس طرح کے اور بھی کمنٹس ہوتے ہیں اب ایریل کے ون فوری سیون فالورز ہو چکے ہوتے ہیں پھر ایریل راستے سے گزرتے ہوئے ایک شاپ پر رکھتی ہے جہاں ایک اور کریکٹر جس کا نام ڈین ہوتا ہے وہ گاڑی پر کام کر رہا ہوتا ہے اس طرح وہ اس سے بات کرتی ہے ایریل اس لڑکے کو کہتی ہے کہ میں نے تمہیں پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا تمہارا نام کیا ہے اس پر وہ اپنا نام ڈین بتاتا ہے ایریل تھوڑی سی بات کر کے اور اپنا انٹرس شو کر کے سی یو کہہ کر چلی جاتی ہے اب ایریل کو ایک ہوتیل میں آرڈر لیتے ہوئے دکھا جاتا ہے وہ وہاں ویٹرس کی طرح کام کر رہی ہوتی ہے پھر ایک طرف جا کر پیسوں کو کاؤنٹ کرتی ہے یہاں ایسا لگتا ہے کہ اس کا مقصد بہت سارے پیسوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے پھر وہ گھر جا کر اپنے منی بوکس کھولتی ہے جہاں پہلے بھی بہت سے پیسے رکھے ہوتے ہیں وہ ان پیسوں میں کرنٹ منی کو انکلوڈ کر دیتی ہے اور واپس رکھ دیتی ہے منی بوکس میں اور ایسا لگتا ہے جیسے ایریل کو پیسے سے بہت پیار ہوتا ہے اب کچھ فرینڈز کیفے میں کنورسیشن کر رہی ہوتی ہیں ان میں ایریل بھی ایک کسٹمر کی طرح بیٹ بیٹی ہوتی ہے اور وہاں اس لڑکے دین کے بارے میں بات ہوتی ہے اور ان فرینڈز میں سے ایک لڑکی کہتی ہے کہ وہ اپنی باپ کے ساتھ رہتا ہے شاید اس کی مدر نہیں ہے اور وہ پریزن میں تھا اسی جگہ پر اس کی دین سے ملاقات ہو جاتی ہے ایریل اسے کہتی ہے کیا کہ تم پریزن میں تھے میں نے یہ سنا ہے اور تم کیوں تھے جس پر دین بتاتا ہے کہ رابری اور اٹیک کرنے کی وجہ سے میں پریزن میں تھا ایریل پوچھتی ہے کیا تم قسمت اتفاق پر یقین رکھتے ہو اور تمہیں پتا ہے یہاں بہت بڑا یونیورس ہے اور اسے بہت دور جگہ ہے جو انسینٹی سے دور ہے نیکس مورننگ دکھایا جاتا ہے کہ دین اور ایریل کی دوستی ہو چکی ہوتی ہے اب دین اسے گن چلانا سکھاتا ہے اور ایریل ایک پوائنٹ پر رکھی چیزوں کو گن سے ہٹ کرتی ہے اور پریکٹس کرتی رہتی ہے اور آخر کار اسے گن چلانا آ جاتا ہے نائٹ ٹائم میں ایریل دوبارہ ویٹرز کی طرح یونیفارم پہنے ہوئے ہوتی ہے اور وہیں اس کی اپنی فرنڈز کے ساتھ دین کے بارے میں بات کرتی ہے اور ان سے بحث ہو جاتی ہے جب وہ گھر آ کر بیٹھ کے نیچے اپنا منی بوکس نکالتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کی ساری کولیکٹڈ منی چوری ہو چکی ہوتی ہے جسے اس نے ایک ایک پہنی کر کے جمع کیا ہوتا ہے وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے لیکن نہیں ڈھونڈ پاتی پھر اس کا دور اس کی مدر کے ساتھ جو پرسن میل ہوتا ہے اس پر جاتا ہے وہ اس کے پاس جا کر اسے تھرٹ دیتی ہے وہ بہت ڈپریسٹ اور اپسٹ ہوتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے اور اسی پریشانی میں وہ گھر سے باہر چلی جاتی ہے وہ سیدھا دین کی گھر جاتی ہے دروازے کو نوک کرتی ہے لیکن کوئی نہیں کھولتا پھر وہ بغیر پرمیشن کے اندر چلی جاتی ہے اب سٹیرز میں سے کچھ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ وہاں موو کرتی ہے وہاں وہ دیکھتی ہے کہ دین کا باپ اسے برے طریقے سے مار رہا ہوتا ہے وہ اس کے فادر کو روکنے کی کوشش کرتی ہے ایریل کہتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن دین کا فادر اسے پش کر کے زمین پر گرا دیتا ہے یہ دیکھ کر دین کو گصہ آ جاتا ہے اور اس کے اپنے فادر سے لڑائی ہو جاتی ہے لڑائی کے دوران دین کا فادر سٹیرز سے نیچے گر جاتا ہے اور بے ہوچ ہو جاتا ہے دونوں جلدی سے ڈاؤن سٹیرز آتے ہیں دین کہتا ہے کہ یہ صرف ایک حادثہ تھا اور وہ گھبرا جاتا ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے ایریل کہتی ہے کہ تم لیف کر رہے ہو بس ہمیں کوئی تلاش نہیں کر سکے گا پھر اس کے فادر کو ڈیتھ حالت میں چھوڑ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں گاری ٹرائب کرتے ہوئے دین ایریل سے منی کا پوچھتا ہے لیکن ایریل کے پاس کچھ نہیں ہوتا سب چوری ہو چکا ہوتا ہے دین پوچھتا ہے کہ مجھے کیس چاہیے جس پر ایریل کہتی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور اسے پوچھتی ہے کیا تم گن لائے ہو پھر پاس میں ہی ایک شاپ ہوتی ہے آئیس کورڈ بیئر کی پھر دونوں ایک پلان کرتے ہیں اور اماز سے اپنے چہرے کو کور کر لیتے ہیں دین گن لے کر اندر چلا جاتا ہے جبکہ ایریل پاس ہی کھڑی موبائل پر اس کی ویڈیو بناتی ہے دین اندر جا کر شاپ کیپر کو تھریٹ کرتا ہے اور اس کو گن دکھا کر بیگ میں پیسے ڈالنے کا بولتا ہے رابری کرنے کے بعد دونوں گاڑی میں چلے جاتے ہیں ایریل کی ساری ویڈیو رابری کی بنا چکی ہوتی ہے گاڑی میں بیٹھ کر ایریل خوشی سے چلا رہی ہوتی ہے اور پیسوں کے ساتھ اپنی تصویریں بناتی ہے نیکس مورننگ ایریل اور دین ایک کیفے میں بیٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایریل اس کو رابری والی پک دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا ہے کیونکہ یہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں دین حیران اور پریشان بھی ہو جاتا ہے پھر ایریل بتاتی ہے کہ مجھے 3000 فالورز مل گئے ہیں اور خوش ہو جاتی ہے وہ دین کو کمنٹس بھی دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ لوگ اسے لائک کر رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں لیکن دین کہتا ہے تو میں ایسا کچھ پوسٹ ایکس پوسٹ نہیں کر سکتی ایریل کہتی ہے کہ اس طرح کی پوسٹ ہمیں مشہور کر سکتی ہیں اس کے بعد دین کمپیوٹر پر گن کے بارے میں معلومات دیکھ رہا ہوتا ہے اور لے رہا ہوتا ہے اور پکس بھی دیکھتا ہے تاکہ وہ ویپن کو پرچیز کر سکے اب وہ ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ایک سٹار شاپ ہوتی ہے یہ ایریل اور دین کا نیکس پلان ہوتا ہے گاڑی میں دونوں ویٹ کرتے ہیں پھر دین گن ایریل کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ رابری تم کروگی اور اس کے ہینڈس اپ بولتی ہے وہ آدمی سیف کھولتا ہے اور بہت سی منی نکال دیتا ہے وہ دونوں وہاں سے رابری کر کے چلے جاتے ہیں نیکس مارننگ دین سے ایک پسٹل لیتی ہے ایریل اور بہت زیادہ پکس بنا لیتی ہے اپنے موبائل میں اور بہت زیادہ ریلیکس مور میں بھی بہت ساری رابریز کرنے لگ جاتے ہیں اور ریگولیرلی ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں یہ دیتا ایریل سوشل میڈیا پر اپلوٹ کرتی رہتی ہے اور آخر کا اس کے 3,57,000 followers ہو جاتے ہیں نیکس رابری میں دونوں بھی اس پدل کر رابری کرتے ہیں اور ان ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر اپلوٹ کرتے رہتے ہیں اب ان کے فالورز کی تعداد 9,81,026 ہو جاتی ہے ایریل کا مقصد فیمس ہونا ہوتا ہے اور اپنے فالورز کو بڑھانا ہوتا ہے اس طرح نیوز چینلز پہ بھی نیوز چلنے لگ جاتی ہے جیسے کہ بریکنگ نیوز آتی ہے کہ رابری سسپیکٹس کو آئیڈنٹیفائی کر لیا گیا ہے ان دونوں کے نام بتایا جاتے ہیں ایریل اور دین دین صحیح فیل نہیں کرتا کہ ان کی پکس اور رابری کی نیوز کو نیوز چینلز پر دکھا دیا گیا ہے دین ایریل کو کہتا ہے کیا تم میرے ساتھ مزاگ کر رہی ہو کیا تم ان کرائیمز کی وجہ سے فیمس ہونا چاہتی ہو تو دین گاڑی کو بہت سپیڈ سے چلاتا ہے گسے میں جسے ایک پولیس آفیسر اس کا اپنی کار میں پیچھا شروع کر دیتا ہے ایریل دین کو گاڑی کو سپیڈ اپ کرنے کا کہتی ہے لیکن دین نو کہتا ہے اور گاڑی کو روک دیتا ہے آفیسر گاڑی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جانتے ہو تم کتنا تیز جا رہے ہو اس پر ایریل کہتی ہے ہستے ہوئے کہ ایکسولی یہ میری گلتی ہے میں فاس جانا پسند کرتی ہوں آفیسر ان کو گاڑی میں رکھنے کا کہہ کر چل جاتا ہے ایریل کہتی ہے کیا اس نے ہمیں پہچان لیا ہے دین پریشان نظر آتا ہے آنکھے کا ایریل گاڑی سے اتر جاتی ہے دین اسے ویچ کرنے کا کہتا ہے باہر نکل کے ایریل آفیسر سے بات کرتی ہے آفیسر کو اس بات پر گصہ آ جاتا ہے انہیں گاڑی میں بیٹھنے کا کہتا ہے لیکن یہ دونوں آپس میں لڑ پڑتے ہیں آفیسر ان دونوں پر گن پوائنٹ کر کر ان کو نیچے بیٹھنے کا بولتا ہے پھر دین دیکھتا ہے کہ اچانک سے آفیسر پر کوئی فائرنگ کر کے اس کا مرڈر کر دیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایریل نے گن چلائی ہوتی ہے اور خود کو اوکے اوکے بول رہی ہوتی ہے دین ڈر جاتا ہے ایریل کہتی ہے کہ ہمیں جانا چاہیے وہ دین ڈرہا ہوا گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ چلے جاتے ہیں آفیسر مر چکا ہوتا ہے اب ایک اور جگہ دکھایا جاتا ہے جہاں ایک آدمی ڈسکائسٹ ایریل جس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے گن لے کر وہ آدمی اور اس کے ایرد کے کھڑے لوگ اس کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں یہ بہت خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو فیمس ہونے کا شوک ہوتا ہے لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے یہ کچھ سوچ رہی ہوتی ہے اسی آدمی کی شاپ پر کھڑی ہوئی اور اس نے گولڈن ہیئر کو لگایا ہوتا ہے اب وہ ایک جگہ جاتی ہے جہاں آلیڈی ڈین ہوتا ہے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے خود کو ایک جگہ چھپائے رکھا ہوتا ہے کیونکہ پولیس ان کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے بہت ساری رابریز کی ہوتی ہیں اب وہ جب وہاں جاتی ہے جہاں ڈین ہوتا ہے تو وہاں ایک پیسوں کا بھرا ہوا بیگ بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ ان دونوں نے رابریز سے کٹھا کیا ہوتا ہے یہ دونوں ایک جگہ پر چھپے ہوتے ہیں پولیس سے اور ایف بی آئی سے بچ کے ایریل کو سوشل میڈیا پر ایک میسیج آتا ہے کہ تم لوگ کہاں ہو اور یہ دیکھتی ہے کہ اس کی فالورز کم ہونا چروع ہو جاتے ہیں ڈین اس کے فیم گن کے خلاف ہوتا ہے اب ایریل پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی فالورز کم ہو گئے ہوتے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ یہ سوشل میڈیا پر کچھ اپلوڈ نہیں کر رہی ہوتی یہ سوچتے ہوئے دین کو بتائے بغیر شورٹ سٹوپ پر دوبارہ ایریل چلی جاتی ہے اور ڈسکائز ہوتی ہے اور اپنا چہرہ کور کر لیتی ہے ساتھ میں اس کے ایک موبائل ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی رابری کی کوریج کر سکے شاپ میں انٹر ہو کر وہ اس آدمی کو گن دکھا کر پیسے دینے کا کہتی ہے اور ہوا میں فائر کر دیتی ہے ایک کسٹرمیر شاپ میں انٹر ہوتا ہے وہ اس کو بھی گولی مار دیتی ہے وہ شاپ کیپر اس ایریل کو گرا دیتا ہے اور اپنی گن نکال کر اس پر فائر کرتا ہے ایریل خود کو بچاتی ہے اب یہ بس چکی ہوتی ہے اور ٹرابج ہوتی ہے وہ شاپ کیپر اس پر فائر کرتا ہے اور گن شوٹ اس کے شولڈر پر لگ جاتا ہے اور خون بہنے لگتا ہے وہ جلدی سے بھاگتی ہے گھبراہت میں اور اپنی گاڑی کی طرف جاتی ہے کیونکہ اس کے پکڑے جانے کا خطرہ ہوتا ہے پھر وہ جلدی سے گھر کی طرف جاتی ہے اور دین کو سب بتا دیتی ہے بے چینی میں اور تکلیف میں وہ جلدی سے اپنا سامان پیک کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں کیونکہ وہاں اب پولیس کبھی بھی پہنچ سکتی ہے ان کو اریسٹ کر سکتی تھی منی بیک وہ وہیں بھول جاتے ہیں گاڑی میں ایریل بتاتی ہے کہ گن شوٹ کی وجہ سے خون بہت بہ رہا ہے ان کے پیچھے پولیس کارز آ جاتی ہیں ایریل اپنے ویپنز سے پولیس پر فائرنگ کرتی ہے اور دین باہر نکل کر ان پر فائر کرتا ہے اور ان پر اٹیک کرتا ہے پھر ایریل دین کو کہتی ہے کہ وہ پیسو مالا بیک کہاں ہے دونوں ایک دوسرے کو بیک کا بلیم کرنے لگتے ہیں اور اپسٹ ہو جاتے ہیں پھر ایک جگہ روک کر دین ایریلز کے شولڈر سے بلیٹ کو نکالتا ہے اور اس پر بینڈیز لگا دیتا ہے اس کے بعد دین ایک آدمی کے گھر جاتا ہے جو اسے اندر آ کر بیٹھنے کا بولتا ہے وہاں ایریل بتاتی ہے اس آدمی کو کہ میرے فالورز ملین ہو گئے ہیں وہ آدمی ڈرگ لے رہا ہوتا ہے ایکچولی وہ گینگ لیڈر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری فیور کرو اس جگہ کو اور اپنی ہر چیز کو جو یہاں ہے اس کو اپنے لٹل انسٹاگرام سے آف رکھنا پھر وہ ایریل اور دین سے بینک رابری کی ڈیل کرتا ہے دین اسیل کے بارے میں کہتا ہے کہ میں اسے پسند نہیں کرتا تو ایریل کہتی ہے کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہوگا اتنا پیسہ جو ہمارے پاس کبھی نہیں ہوا اسی طرح پھر وہ بینک رابری کی بات کرتے ہیں ایریل کہتی ہے لیکن دین کہتا ہے کہ ہم نے یہ پہلے کبھی نہیں کیا اور یہ بینک مختلف ہوتے ہیں لیکن آخر کار دونوں رابری بینک کیلئے تیار ہو جاتے ہیں رابری کیلئے جو بینک ہوتا ہے وہ فرس کمرشل بینک ہوتا ہے بینک کی انسائٹ اب دکھائی جاتی ہے وہاں وہیں گینک جس سے دین اور ایریل کی ڈیل ہوئی ہوتی ہے ہوا میں فائرنگ شروع کر دیتے ہیں ایریل اور دین دونوں اپنا چہرہ نکاب سے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں اور گن پکڑ کر آگے بڑھتے ہیں ایریل موبائل پر ریکارڈنگ کرتی رہتی ہے لائیو ویوز آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ لائف سب کو دکھا رہی ہوتی ہے کمنٹس بھی آنے لگتے ہیں جیسے ہی جیسے بینک میں او ایم جی دے آر بیک ویوز بڑھتے جاتے ہیں ایریل کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے گینگ لیڈر کی ریکارڈنگ کنٹینسلی ہو رہی ہوتی ہے مینجر سے گینگ لیڈر کیز مانگتا ہے اور اسے پنچ مارتا ہے مینجر کیز دے دیتا ہے سب کچھ ریکارڈ لوگ لائف دیکھ رہے ہوتے ہیں اب سے سوشل میڈیا سنسیشن بن چکے ہوتے ہیں ایریل کو سوشل میڈیا کا کریز ہوتا ہے اور اس کو اپنے کمنٹس مسلسل آتے رہتے ہیں اچانک سے گینگ لیڈر مینجر پر فائر کرتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے اب مینجر مر جاتا ہے یہ سب کچھ لائف چل رہا ہوتا ہے گینگ لیڈر سب کو موف کرنے کا کہتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ جب اس گینگ لیڈر کا ممبر باہر جاتا ہے تو وہاں پولیس کارز ہوتی ہیں اس ممبر میں اور پولیس میں فائرنگ شروع ہو جاتی ہے گینگ لیڈر چلاتا ہے کہ یہ کیا ہے دین باہر دور اوپن کر کے دیکھتا ہے تو ایک آدمی ان کے گینگ کا مر چکا ہوتا ہے اور پولیس باہر ہوتی ہے گینگ لیڈر سوچا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ اچانک اس کی نظر ایریل کے موبائل پر پڑتی ہے وہ کہتا ہے یہ کیا ہے جس پر ایریل ناثنگ کہتی ہے وہ موبائل سین لیتا ہے اور دیکھ لیتا ہے سب کچھ سوشل میڈیا پر لائف چل رہا ہوتا ہے وہ اپنی گن کو ایریل پر پوائنٹ کر دیتا ہے جبکہ دین اپنی گن کو پوائنٹ اس گینگ لیڈر پر کرتا ہے اور اس گینگ کے ممبرز دین کو پوائنٹ کرتے ہیں اور اس طرح ایریل موقع دیکھ کر ان کے ممبرز پر گولیاں چلانا شروع کر دیتی ہے اور صبح جاتی ہے پھر ایریل کو پتہ چلتا ہے کہ دین کو گولی لگ گئی ہے جلدی سے ایریل دین کے پاس جاتی ہے جو مر رہا ہوتا ہے وہ دین کو کہتی ہے کہ باہر پولیس ہے اس لیے ہوسپٹل نہیں لے جا پاتی اور بہت اپسٹ ہو جاتی ہے اور آخر کار اپنے دوست کو کھو دیتی ہے وہ اب دین کی دیت ہو چکی ہوتی ہے اب دکھایا جاتا ہے کہ پیسے زمین پر گیرے پڑے ہوتے ہیں اور بلڈ سٹینڈ ہوتے ہیں اور ایریل اسی طرح ایک طرف بیٹھی پریشان ہوتی ہے موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے اور کہتی ہے کہ میں فیٹ یعنی قسمت پر یقین رکھتی ہوں میرا سوال یہ ہے کیا یہ میری ڈسٹینی ہے کیا یہ ہے جس کے لیے میں لڑی اب یہ وہی سین ہوتا ہے جو فلم کی آپننگ میں دکھایا جاتا ہے یہاں ایریل ایک جگہ پر بیٹھی موبائل دیکھ رہی ہوتی ہے اس طرح جب پولیس مین آ کر اسے گن پوائنٹ کرتے ہیں اس کو ارسٹ کر لیتے ہیں اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے نیچے گر جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے اور پولیس مین اس موبائل پر پاؤں رکھ کر آگے نکل جاتے ہیں پولیس ایریل کو بینک سے باہر لے جاتی ہے اب وہ یہاں ایک حیرانگی کی بات ہوتی ہے ایریل یہاں دیکھتی ہے کہ بہت زیادہ نمبرنگ میں یہاں اس کے فینز اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں ان سب کے ہاتھ میں موبائلز ہوتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہوتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں جیسے وہ ایریل سے ملنا چاہتے ہوں یہ سب ایریل کو لائک کرنے والے ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر ایریل کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے کیونکہ اب ایریل انفیمر سوشل میڈیا سٹار بن چکی ہوتی ہے